بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیر فرنڈز میں ہوں محمد فراز خٹک اور آپ دیکھ رہے ہیں محمد فراز خٹک یوٹیوب چینل فرنڈز امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے فرنڈز آج آپ کے سامنے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان ریلوی کی جانب سے دو ہزار بیس کے لیے نئے سامیوں کا اعلان کر دیا گیا ہے فرنڈز اس میں اگر ہم سب سے پہلے ایڈوکیشن کی بات کریں تو فرنڈز اس میں میٹرک گریجویشن ان بی ایسی والے سارے اپلائی کر سکتے ہیں تو فرنڈز اس کی جو باقی کمپلیٹ انفرمیشن ہے کہ آپ نے اس میں اپلائی کیسے کرنا ہے اور آپ نے اس کی ایڈوٹائیمنٹ کہاں سے دیکھنی ہے تو فرنڈز یہ جو کمپلیٹ انفرمیشن ہے وہ میں آج آپ کے سامنے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو فرنڈز آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ویڈیو کو کمپلیٹ واج کرنا ہے تاکہ آپ کو مکمل انفرمیشن مل سکے فرنڈز ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی دیئے گے بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو جو جوب سے ریلیٹڈ ہوتی ہے اس کا نوٹفیکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے تو فرنڈز چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانے فرنڈز سب سے پہلے آپ نے اپنے انٹرنیٹ براؤزر پر آنا ہے تو فرنڈز اس میں آپ نے سرٹ کرنا ہے findparkjobs.com فرنڈز آپ نے اس ویب سائٹ کو سرٹ کر لینا ہے فرنڈز آپ کو اس ویب سائٹ کا لنک ویڈیو کی نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو فرنڈز آپ اس پر کلک کر کے ڈیریکٹ اس ویب سائٹ پر آ سکتے ہیں فرنڈز جیسے ہی آپ اس ویب سائٹ پر آتے ہیں تو فرنڈز یہاں سے آپ نے اس کو نیچے سکرول ڈاؤن کر کے two day jobs والے ٹیپ پر آ جانا ہے فرنڈز جیسے ہی آپ two day jobs والے ٹیپ پر آتے ہیں فرنڈز یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پر اسٹم میرے ماؤس کا کرسر موجود ہے پاکستان ریلوے جوب دو ہزار بیس فرنڈز آپ نے اس لنک پر کلک کر لینا ہے فرنڈز جیسے ہی آپ اس لنک پر کلک کرتے ہیں تو فرنڈز یہاں پر سب سے پہلے آپ جو پوسٹ نیم ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد فرنڈز یہاں پر آپ اس کی جو ایجوکیشن ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں بی ایسی گریجویشن میٹرک والے اس میں سارے اپلائی کر سکتے ہیں فرنڈز جیسے ہی آپ اس کو نیچے سکرول ڈاؤن کرتے ہیں تو فرنڈز یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں how to apply the candidates are required to submit applications until 10 اگست 2020 فرنڈز اس کی جو last date ہے وہ بھی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں 10 اگست 2020 جیسے ہی آپ اس کو مزید نیچے سکرول ڈاؤن کرتے ہیں اس کی جو complete advertisement ہے فرنڈز وہ آپ کے سامنے اپن ہو جائے گی تو فرنڈز آپ نے اس advertisement کو اچھی طرح read کر لینا ہے read کرنے کے بعد فرنڈز آپ نے جس بھی post کے لیے apply کرنا ہے تو فرنڈز یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں method for submission of application application will be submitted with detailed cv by indicating تو فرنڈز cv میں سب سے پہلے آپ نے advertisement میں سے جس بھی post کے لیے apply کرنا ہے تو فرنڈز سب سے پہلے آپ نے اس کا post name لکھنا ہے دوسری نمبر پر فرنڈز آپ نے applicant name یعنی اپنا name لکھنا ہے اس کے بعد فرنڈز آپ نے اپنا father name date of birth domicile cnic number academic qualification technical qualification experience permanent address postal address with telephone number one latest photograph to be pasted on application top right corner copies of duly attested documents یعنی academic cnic experience certificates within 15 days after the date of issue this advertisement incomplete application will not be entertained shortlisted candidates will be called for test and interview تو فرنڈز آپ نے advertisement میں سے جس بھی post کے لیے apply کرنا ہے تو فرنڈز آپ نے اپنے cv میں یہ جو ساری چیزیں ہیں اس ترتیب سے mention کر دینا ہے اس کے بعد فرنڈز آپ نے اپنے جو تمام ضروری documents ہیں وہ اس application کے ساتھ attach کر کے اس کو بائی ٹی سی ایسے بائی ڈاک یہ نیچے والے ڈریس پر بجوا دینا ہے فرنڈز مزید اس جوب سے related اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی بھی question ہے تو فرنڈز وہ آپ مجھے نیچے کومنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں فرنڈز امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرنے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نگمان